سب سے بڑی خبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی چرچہ ہو رہی ہے وہ چرچہ یہ ہے کہ کیا لکاشینکو کا استعمال کیا جائے گا سوال کھڑا یہ ہو رہا ہے کہ کیا لکاشینکو وہ کریں گے جو پوری دنیا چاہتی ہے کہ نہ ہو کیا لکاشینکو پولینڈ اور یوکرین کو بیلنس کریں گے کیا لکاشینکو کچھ بڑا کرنے والے ہیں لیکن کیا یوکرین سے یود میں بیلاروس کے پریسیڈنٹ پوتن کا پلان بھی تیار ہو چکا ہے یہ بڑا سوال ہے بیلاروس کے پریسیڈنٹ لکاشینکو جو کی راشپتی پوتن کے رحموں کرب پر بنے ہیں آج بھی یوکرین کی طرف سے ایسے لوگ لڑ رہے ہیں یود جو بیلاروس کے ہیں اور لکاشینکو کے ویرود میں ہیں سوچئے وہ لکاشینکو اب اس وقت کیا کر رہے ہیں بیلاروس کے کندے پر اپنے ہتھیار رکھ کر یوروپ کو یوکرین کو اور امریکہ کو ٹارگیٹ کرے گا کیا یہ سوال ہے سوال آج پوری دنیا میں پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ پوتن سے ملنے کے کچھ گھنٹے پہلے ہی بیلاروس سے آج دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں بیلاروس نے موبیلائزیشن اور کاؤنٹر ٹیررزم ریجیم کا اعلان کیا اور اس کے بعد بیلاروس کے پریسیڈنٹ نے امریکہ کو ڈائریکٹ وارننگ بھی دیئے سوال کھڑا کیا ہو یہ ہوتا ہے کیا بیلاروس اب بنے گا یوکرین سے وار کا نیا فرنٹ کیا بیلاروس بورڈر سے یوروپ کو ٹارگیٹ کرنے بیلاروس بورڈر سے یوروپ کو ٹارگیٹ کریں گے پوتن کیا بیلاروس کے راستے نیوکلئر تباہی لائے گا روس بیلاروس میں کاؤنٹر ٹیررزم ریجیم کا اعلان کیوں روس کے بعد بیلاروس میں موبیلائزیشن کی خوشنہ کیوں پشمی دیش یود میں بیلاروس کی شیڈو انٹری مان رہے ہیں اور پشمی دیشوں کو ڈر یہ بھی ہے کہ روس بیلاروس سے نیوکلئر وار بھی چھیڑ سکتا ہے پوتن کے دماغ میں بیلاروس پلان کیا ہے یہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن بیلاروس کے ایکٹیو ہونے کے بعد یوکرین سے وار نیکس نیویل پر جاتا دکھائی دے رہا ہے یہ بڑا سوال ہے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سارے گھٹناکرم کو پہلے ہی پریڈکٹ کر چکے تھے زیلنسکی زیلنسکی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیلاروس کا استعمال ہوگا زیلنسکی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کہانی بدلنے والی ہے بڑا سوال کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں بیلاروس سے جڑے یہ سوال پورے وشو کو پریشان کر رہے ہیں ان پر فکر کی ضرورت ہے لیکن بات کرداروں کی کرے تو یوکرین یود میں ہر دن ہر دن نئے کیریکٹر جڑتے جا رہے ہیں روس یوکرین وار میں کتنے کردار بیلاروس روس کے ساتھ نیا وار فرنٹ دھیان سے دیکھئے میرے سیوگی کلدیب نے یہ آپ کے سامنے پورا پورا کا پورا ایکویشن رکھ کے رکھ دیا ہے بیلاروس نیکسٹ بیلاروس کے بعد اتر کھوریا روس کو انڈائریکٹ سپورٹ بلکہ ایک ڈسٹریکشن ایک ڈائیوویشن کر رہے ہیں اس وقت یہ دوسرا تیسرا اسرائیل یوکرین کو انڈائریکٹ سپورٹ ڈائریکٹ کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے ایک اور بڑی خبر ایران روس کو ڈرون والی مدد لیکن ابھی اپنے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں ترکیے ہی یہ دونوں سائٹ سے کھیل رہے ہیں ان کے لیے پوتن ضروری ہے اس لیے یہ فنلینڈ اور نوروے کی میمبرشپ پر روڑا رٹکا رہے ہیں ان کے لیے یوکرین ضروری ہے اس لیے کیونکہ ان کو اپنے ویپنز بیچ رہے ہیں اور روس یوکرین نووے فنلینڈ کے دم پر یہ امریکہ کو بلک میل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو چاہیے ایف تھرڈی فائیو پورا یوروپ یوکرین کو ہتھیاروں سے مدد کر رہا ہے اور یہ کردار بہت بڑا ہے جب تک یہ ستہ میں نہیں تھی تب آتے ہی ستہ میں اب لیسٹ ٹرسٹ جو ہیں بدل گئی ہیں اور یہ ہیں سٹرپٹ رائٹر یوکرین کے ساتھ ہتھیاروں سے مدد اس جھنڈے پر مرد جائیے یہاں پر امریکہ مدد کر رہا ہے یہ کردار آپ کے سامنے ہے بیلاروس وار فرنڈ کیسے بن رہا ہے یہ میپ میں دیکھئے اب ذرا دھیان سے دیکھئے بیلاروس کی سیما تین نیٹو سدس سے دیشو لاتویا لیٹونیا اور پولنڈ سے لگتی ہے یہ دیکھئے اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ کیا ہے تین نیٹو سدس سے راہل زوم ان کریں اور اس سے بھی بڑی بات جو آپ کے سامنے کچھ فیٹس میں بتا رہا ہوں اس کو دیکھئے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ گرافکس میرے سیوگی قلدیم نے آپ کے سامنے لے کے آئے اس کو دیکھئے آپ یہ ہے بیلاروس بیلاروس سے کیف کی دوری بہت بہت نزدیک ہے جب کیف پر حملہ کیا تھا تو اسی بیلاروس سے روس نے اپنے فوجی بھیجے تھے لیکن اب اس بیلاروس کے بارڈر سے ٹھٹا ہوا ہے یہاں پر یہ علاقہ دیکھیں یہ یہ علاقہ جو ہے یہ یوکرین ہے اور یہ پولنڈ ہے سات سو میل کی سیما ہے پولنڈ کی سات سو میل کی سیما دھیان سے دیکھئے گا اس بیلاروس سے سیدھے سیدھے یہ پولنڈ کو اٹیک کر سکتا ہے کیسے اس بارڈر پر یہ ٹینشن کریٹ کر سکتا ہے اسی لئے آگ نہیں کل رہی ہے بیلاروس اس بارڈر پر اسی لئے ٹینشن کریٹ کر چکا ہے یہ جو سرکل آپ اس کو دیکھئے یہاں پر لیتھوانیا لاتویا ان کو پریشان کر سکتا ہے اور گوڈ فربیڈ گوڈ فربیڈ اگر یہاں پر سوچئے جو ویسٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اگر پوتن نے نیوکلئر یا ٹاکٹیکل نیوکلئر ویبنگ استعمال کیا تو اگر اس پوائنٹ پر کر دیا تو اثر دونوں طرف ہوگا یوکرین کو بھی ہوگا پولنگ کو بھی ہوگا اور ساری نیٹو کنٹریز مل کر روس پر حملہ نہیں کریں گے وہ بیلاروس پر حملہ کریں گے آرٹیکل فائیو کا حوالہ لے کر لیکن ابھی جو کیو سے فوجے واپس لوٹی وہ بیلاروس گئیں بیلاروس سے گھومتے ہوئے وہ بیلگروڈ آئیں اور بیلگروڈ سے یہاں پر اس طرف جاری ہیں وہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کو ہم کہتے ہیں یہاں سے اس علاقے کو ہم کہتے ہیں ڈونباس یہ حال ہے ابھی کے ید کا بیلاروس کا کردار کتنا بڑا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے بیلاروس